السلام علیکم سٹولنٹس میرا نام ہے الیاس خان اور میں دوبارہ آپ کے خدم میں حادر ہوں اٹو کیٹ کین لیسن نمبر 15 کے ساتھ ان دس لیسن ویل لرن ہاو تو انزرٹ سپل لائن ہم سپل لائن کو کسٹا انزرٹ کرتے ہیں کمانڈ اپ سپل لائن اس کے کمانڈ کیا ہے ڈیفرنس بیٹوین سپل لائن این پولی لائن ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے اور اس کی ڈیفرنس میترڈ ہے انزرٹ کرنے کا اور پھر یہ سب کمانڈ سے سپل لائن کی تو چلتے ہیں اٹو کیٹ کی طرف آپ اسی طرح بھی اپن کر سکتے ہیں ڈائریک جو میں نے کیا اس کی اور بھی طریقے آپ ڈبل کلک کریں اپنے ڈسٹاپ پہ تو بھی یہ اوپن ہو جائے گا تو فرسٹ میں unit set کرتا ہوں un enter architectural sorry architectural 0 for 0 inch inches okay dimension set کرتا ہوں d enter modify architectural architecture 0 for 0 inch okay set کرن close تو اب میں آپ کو سکھاتا ہوں spill line command کی تو spill line command first draw tool bar سے ہم انزرٹ کر سکتا ہے یہ دیکھیں region cloud کی نیچے ٹھیک ہے یہ یہ spin line command specify next point یہ کہہ next point specify next point پھر next point پھر next point اب میں اس کو close کروانا چاہتا ہوں تو یہ close نہیں ہوتا کیوں کیونکہ اس کو close کرنے کا طریقہ ہی کچھ الگ ہے تو میں space پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پہلے ہی point پہ چلا گیا ہے تو میں اب یہ مجھے کہ مانگ رہے ہے specify start tangent تو میں start tangent پہ click کرتا ہوں پھر کہہ رہے ہے specify and tangent اور جو ہی میں click کرتا ہوں تو یہ انزرٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے UCS icon کو اپنی جگہ لے جاتا ہوں UC enter کریں setting میں جائیں display at UCS origin point ok تو یہ close ہو جائے گا اب میں spill line کو دوسری method سے لے لیتا ہوں یہ دیکھیں spill line draw menu بار میں اور آپ اسے کوئی اچھی shape بنا سکتے ہیں میں آپ کو ایک spring بنا رہا ہوں spring کا شکل بنا رہا ہوں کی spring کس طرح بنائیں گے اب اب میں space کلک کرتا ہوں یہ مجھے کہہ رہا ہے specify tangent point start and specify next جو ہی میں کلک کر دوں تو یہ spring کی ایک symbol ہے next اس کی command ہے spl enter کریں specify first point second third four and five space pair space and pair space تو یہ آپ جب تین دپا کلک کریں گے تو آپ نے جو ہی draw کیا ہے وہ ہی آ جائے گا ٹھیک next ہم نے پڑھائے command بھی ہو گیا insert کی method بھی ڈیفرنس between spill line and pulley line ڈیفرنس line اور pulley line پڑھائے کرتا ہوں first point second third four and point اب میں spill line کو ڈیفرنس کرتا ہوں first second third four end اور میں تین دپا enter یا space کو press کرتا ہو تو یہ وہ ہی کلوز ہو جائے گا ٹھیک تو یہ ڈیفرنس ہے آپ کو spill line arc کی شکل میں ملے گی اور poly line جو ہے وہ بلکل straight ہے اب poly line سے میں یہ ہی arc ڈرا کرتا ہوں تو میں click کرتا ہوں arc کے لئے enter کرتا ہو تو اب یہ دیکھیں یہ مجھ سے منگ رہے کہ آپ اپنا arc design کریں تو تو یہ ہے poly line ٹھیک ہے اب میں next spill line میں sub command دیں اس کو discuss کریں گے تو specify first point second third fourth end point اب میں close یہ دیکھیں ادھر command area میں close تو میں close کے لئے c enter کرتا ہوں اور enter کرتا ہوں ٹھیک کے اور escape کرتا ہوں تو اچھا پھر سے کرتے spill line first second third four اور close enter اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہی آپ double click کریں گے close کریں گے تو یہ آپ کی shape بند ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے spill line اب میں پیسے پولی line رہا کرتا ہوں first second third four ٹھیک ہے spill line لینے one two three four تو جب آپ draw کرتے ہو تو آپ دیکھیں آپ کی spill line کی اور پولی line کی یہ جو گلائی آہے اس کی corner ایک دوسرے سے touch ہے یہ آپ کو نظر رہگی ادھر دیکھیں ٹھیک ہے z space e space ٹھیک ہے یہ ادھر دیکھیں یہ بالکل touch ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ touch نہ ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے poly line کو پہلے ڈرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر SPL enter کرتے ہیں click on first point second third fourth fifth اور یہ دیکھیں ادھر لکھا ہے fit and tolerance تو fit and tolerance کے لئے میں سب سے فیلے جو ڈھ ہے اس کا first point کلے کرتا ہو f enter کرتا ہو اب یہ مجھے کرے specify bit tolerance آپ یہ جگہ دونوں کی بیچ جو ہیں اس کو کتنا difference ہے تو میں دیتا ہو 10 لئے جو ہی 10 کرتا ہوں اور enter کرتا ہوں اور پھر enter کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے crown میں اور اس کے crown میں gap آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ bet tolerance ہوتا ہے تو امید کرتا آپ کو listen سمجھ آئے ہوگی اس پر بار بار practice کریں اور میرا چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو لائک کریں آپ کی لائک سے ہماری حوصل عفضائی ہوتی ہے تب تک اپنا خیال رکھئے مجھے اپنے دعاو میاد رکھے اللہ رفیس